آپ کی دنیا ہماری دنیا سب کی دنیا خبر کی دنیا موتبر اور تیز تر خبروں کا جدید نیٹورک دنیا نیوز کی دسویں سالگیرہ قابل اعتماد اور باصلاحیہ ٹیم کی کاوشیں کامیابی کے دس سال مکمل شہر بھر میں جشن کے کارٹنے کی تقریبات آج پھر لاہور میں بڑی عدارت لگے گی چیف جسٹس ساکب نصار کی سربراہی میں دو رفنی بینک سماد کرے گا علیمہ خان کے بیروں نے ملکہ ساس منچہ بم کے سرکاری ہسپتالوں کی حالت زار سمید مختلف کیسز کاؤڈ لسٹ میں شامل پنجاب حکومت نے تبدیلی کنارے پر کتنا عمل درامت کیا سو روزہ پلین اور وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لینے وزیراعظم آج لاہور آئیں گے عمران خان اور وزیراعلا پنجاب کی ون آن ون ملاقات ہوگی صوبائی کابینہ اجلاس کی صدارت بھی کریں گے گھروں کی مسماری نامنظور نامنظور باد بل بیگم کے رہائشوں کا بہاول پر روڑ مزنگ پر احتجاج حکومت زلعی انتظامیہ اور میانی صاحب قبرستان کمیٹی کے خلاف نعرے بازی گھروں کو مسمار کرنے کے آرڈر کسی صورت قبول نہیں وزیراعظم نوٹس نے ورنہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے مظاہرین کے سابق گورنر پنجاب سے مذاکرات احتجاج موقع ڈی پیو آفیس گجرات میں ستر کروڑ روپے کی کرپشن کا معاملہ پولیس افسران بھی نیاب کے شکنجے میں آگئے سابق سی ٹی او لاہور رائے اجازت احمد سمیت دس پولیس افسران و اہلکار گرفتار رائے اجازت پر پولیس بجر میں بے ذاپتگیوں کا الزام ہے ایس ایس بی رائے اجازت کو کراچی سے گرفتار کیا گیا ترجمان نیاب لاہور گرفتار ملزمان کی آج احساب عدالت پیشی کا بھی امکان ایک طرف پولیس خزانے کی لوٹ مار میں مصروف تو دوسری طرف شہر میں ڈاکو راج برقرار پیپسی روڈ پر نیچی سٹور میں تین ڈاکووں نے مالک اور شہری کو لوٹ لیا ڈاکو لاکھوں روپے اور موبائل پانچین کر پرار پولیس نے ابتدائی ریپورٹ تگیار کر لی وعداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سی ٹی دیویجن پولیس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن بائیو میٹرک سسٹم سے شہریوں کے اشتنافتی قوائف کا اندراج سرچ آپریشن میں مارکیر سو اور بازاروں میں چیکنگ کی گئی ڈیفینس فیز فائیو میں ایک گھنٹے میں دو کار حادثات میں تین افراد زخمی یعنی شاہدین کے مطابق حادثات تیز رفتاری کے باعث پیش آئے حادثات میں دونوں کاریں بری طرح متاثر ہوئیں تینوں زخمیوں کو جنر ہسپتال منتقل کر دیا گیا دو سواریاں دو ہیلمٹ اور دو دن کی ہی محلر درمور سوائیکل پر ڈبل سواری کے لیے ہیلمٹ پہننے کا معاملہ ٹرافک کولیس کی مرد اور خواتین کو ڈبل ہیلمٹ کے لیے دو دن کی رہائت سی ٹی او کہتے ہیں آج اور کل چالان نہیں صرف وارننگ دی جائے گی بچے سنبھالیں یا ہیلمٹ پکڑیں انوکی پابندی پر خواتین نالا چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل مرد حضرات بھی خواتین کے ہامی یہ تو بہت ہی غلط بات ہے اس طرح تو ہونا ہی نہیں چاہیے چیف جسٹس ساہب کو ایکشن لینے چاہیے لیڈیز ہیلمٹ پین کے کیسے اچھی لگے گی چھوٹا بچے نہ چکیا ہوئے مہاں تے انجھے ڈرونی لگے گی مہاں تے حق نہیں باندھا ہے ڈبل ہیلمٹ آلاو ہو رہا ہے یکم سے اس میں جائنٹس کے لیے تو ٹھیک ہے جائنٹس ہیزیلی پین سکتے ہیں جو لیڈیز ہوتی ہیں ساتھ بچے گود میں اٹھائے ہوتے ہیں ان کو بچہ سمالنا مشکل ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ لیڈیز کے ساتھ بچوں کو بھی پہنانے چاہیے اگر لیڈیز کو پہنانے ہے تو پھر بچوں کو بھی پہنانے چاہیے ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ سے مہندائی کا توفان برپا آفٹر شاکس ہول سیل مارکیٹ پر پڑ گئے اکبری منڈی کے تاجروں نے از خود چودہ آئیٹمز کو مہنگا کر دیا انتظامیہ ڈی سی ریٹ پر عمل درامت کروانے میں ناکام ڈالچنہ چودہ سے پندرہ روپے مہنگی ڈالماش تیس روپے بڑ گئی بیسن بارہ روپے سرخ مرچ دس روپے چینی ایک روپے مہنگی مزید مہنگائی کے توفان کا خدشہ ڈالر کی قدر میں اضافہ لوہا مارکیٹ میں بھی بھونچال برپا لوہا مارکیٹ تاجر کاروباری لیندین بند کرنے پر مجبور صادر لوہا مارکیٹ آمیر صدیق کہتے ہیں مارکیٹ میں لوہا خریداری میں شدید کمی آئی ہے جب تک ڈالر مستحقم نہیں ہوتا خرید و فروک کو بند رکھا جائے گا ڈالر مہنگا ہونے کے بعد عوام کے لیے کچھ ریلی پیٹرل اور ڈیزل دو دو روپے فی لیٹر سستہ مٹی کے تیل کی قیمت میں تین روپے فی لیٹر کمی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ایل بی جی بھی چودہ روپے فی کلو سستی ہو گئی مار نہیں پیار گورنمنٹ گرلز ہائی سکینری سکول شہدرہ میں بچوں پر تشدد کا معاملہ لاہور نیوز کی خبر پر محقمہ تعلیم نے نوٹس دے لیا سکول پرنسپل نجمہ ریاض کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا پانچ ارب بیاسی کروڑ روپے زائیہ ایکسپریس وے منصوبہ تھپ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ تبدیلی سرکار کی غیر سنجیدگی کی نظر سابق حکومت کے منصوبے کا موجودہ حکومت نے نام لینا بھی گبارہ نہ کیا ایکوائر شدہ 862 کنال آراضی بنجر ہو گئی منصوبے کے پلرز کی پائلز اسی کروڑ روپے کی لاغت سے بچھائی گئیں موسیقی 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 آپ لوگوں کو شکریہ دا کرنا چاہتے بن ہو گئے تھے تقریباً کوئی آٹھ دس دن بن ہو گئے تھا تو سب ہم بس لیزی ہو گئے تھے سب گھر پہ پڑے رہے تھے جی پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا خصوصاً میڈیا کا اور خصوصاً جو ہے وہ لاہور چینل کا کہ جنہوں نے ہمارے ایک کال پہ جہاں بھی ہم نے بلایا وہ آئے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ حکومت کو جو اس پہ ہمارے مطالبے ماننے پڑے اس میں میڈیا ہمارے ساتھ تھا اور میڈیا کے یہ علم میں تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے اور ہم نے جو بھی کیا لڑکوں کی بہتری کے لیے کیا لڑکوں کی ایکسرسائز کی بہتری کے لیے کیا لاہور نیوز بنا تنسازوں کی آواز فٹنس کلب کھلنے پر نوجوانوں میں خوشی کی لہر کے کارٹ کر جیشن بنایا تنساز معاملہ اٹھانے پر لاہور نیوز کے مشکور لاہور نیوز زندہ بار کے نعرے اور گلے داؤ دی کی نمائش ہر سو خوش رنگ پھول دو سو پچاس اقسام کے رنگ برنگے پھول مہکنے لگے جیلانی پارک میں آئے لوگ قدرت کی رنگینیوں میں کھو گئے موسیقی